اور یہ سوری یوسف کی آیت نمبر 58 ہے حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ وقت کے دربار میں گئے اور پھر آپ کو عزیز مصر کا عوضہ ملا اور پورے مصر کا انتظام آپ کے ہاتھ میں دیا گیا اور جیسے کہ آپ نے سنا کہ پھر بعد میں بادشاہ برائے نام بادشاہ رہا وہ نام کا بادشاہ تھا لیکن در حقیقت اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی غلامی اختیار کر لیا اور کہا کہ اب جو آپ فرمائیں گے وہ ہی ہوگا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو لوگ عام طور پر عزیز مصر ہی کہا کرتے جب سات برس گزر گئے خوشحالی کے اور ان سات برسوں میں آپ نے بہت سارا غلہ جمع کر لیا اور پھر خوشحالی کے سات برس آئے پہلی مرتبط لوگ آئے اور اپنا سرمایہ اپنی دولت آپ کو دے کر گئے اور اس کے عوض وہ غلہ لے گئے پھر دوسری مرتبہ انہوں نے اپنی زمینیں اپنے مکانات دیئے پھر آئے تو اپنے غلام دیئے پھر اپنی اولاد کو دیا یہاں تک کہ وہ سب کچھ غلے کے عوض بیج چکے حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ اب وہ غلہ لینے کیلئے آئے تو کہنے لگے یوسف علیہ السلام سے کہ اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اب ہم ہماری جانے ہیں تو ہم اس غلے کے عوض ہماری جانے آپ کو بیجتے ہیں آج سے ہم آپ کے غلام ہیں تو پورا مصر حضرت یوسف علیہ السلام کا پھر غلام بن گیا مصر کی تمام زمینیں تمام مکانات تمام دولت تمام کنیزیں تمام غلام تمام بچے بوڑے عورتیں سب حضرت یوسف علیہ السلام کے غلام ہو گئے آیت کریمہ میں جو ہم نے سمات کیا فرمایا گیا کہ ہم نیکی کرنے والے کے عجر کو ضائع نہیں کرتے دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیں گے تو آپ نے سبر کیا اور آپ جب مصر میں آئے تھے تو لوگوں نے آپ کو غلام سمجھا اور لوگوں نے یہ دیکھا کہ آپ کی بولیاں لگائی گئیں تو اللہ دوارک و تعالی نے مصر والوں کو بتا دیا کہ تم یہ مت سمجھنا کہ میرا یوسف غلام ہے بلکہ تم میرے یوسف کے غلام ہو ہر کوئی آپ کو غلام بن گیا اور ہر ایک کی زبان پر یہ الفاظ آ گئے کہ ہم نے ایسی بادشاہ کبھی نہ سنی ہے نہ دیکھی ہے بادشاہ وہ بادشاہ تو ضرور ہوتا ہے لیکن ملک کا ہر ہر فرد اس کی غلامی اختیار کر لے ایسا کبھی نہیں ہوتا لیکن آپ کو اللہ تعالی نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاہت فرمایا جب کوئی صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اس کا بدل عطا فرماتا حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میرے ذہن میں یہ حدیث تھی میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں نے صبر کیا تو یہ حدیث میرے ذہن میں گنجنے لگی کہ ابو سلمہ کا تو کوئی بدل کیسے ہو سکتا ہے وہ تو میرے شوہر تھے اور بہت زیادہ محبت کرنے والے شوہر تھے لیکن آپ نے کہا کہ میں نے اللہ کی رضا کیلئے صبر کیا جب میری عدد پوری ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا اور انہوں نے کہا یقینا رسول اللہ کی شان تو بہت بلند و بالا ہے تو یہ صبر کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالی نے آپ کو اتنا اچھا بدل عطا فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے انتظامات کو سمان لگتے اور مصر کے لوگوں کو آپ غلہ بیش رہیتے تو یہ قہد صالح کے اثرات جو ہیں دور دور تک پہنچے اور یہ اثرات شام تک پہنچے ملک شام میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی گھر والے موجود ہیں جب وہاں پر خہد صالح ہوئی تو ان لوگوں نے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے عرض کی ابباجان ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم مصر جائیں سنا ہے عزیز مصر بہتی زیادہ وہ قریم ہے اور وہ غلہ بیش رہا ہے گو کہ یہ اپنے ملک کے لوگوں کو اکثر بیشتا ہے لیکن ہمیں امید ہے کہ وہ کرم فرمائے گا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دس کو تو جانے کی اجازت دی لیکن یوسف علیہ السلام کے جسا کے بھائی تھے حضرت بن یمین آپ نے انہیں لے جانے سے منع کر دیا اب یہ دس بھائی غلہ لینے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں آئے آپ ذرا ذہن میں یہ بات رکھئے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے کونے میں ڈالا تھا تو اس وقت آپ کی عمر ایک روایت کے مطابق سات برس تھے اور اب جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں آ رہے تھے تو کئی برس گزر چکے تھے بعد مفسرین کے یہ کہنا ہے کہ چالیس برس گزر چکے تھے اس واقعے کو کم و بیش کافی برس گزر چکے تھے لہذا بھائی جو ہیں وہ یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ سکے نہ پہچاننے کی ایک اور وجہ بھی دنیا بھی ہے وہ یہ ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے مثلا سات برس کا بچہ ہے بچے کو آپ بیس سال کے بعد دیکھیں تو اس کی شکل میں بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے اور آپ نہیں پہچان سکتے ہیں لیکن جو آدمی بیس سال کا ہے اس کو آپ بیس سال کے بعد دیکھیں تو آپ اسے پہچان لیں گے کیونکہ بیس سال کے بعد شکل اس نہج پر عام طور پر پہنچ جاتی ہے کہ چالیس سال کے عمر میں پہنچنے کے بعد بھی اس شکل کے اثرات باقی رہتے ہیں تو یہ بھائی تو بڑے تھے اتنا عرصہ گزرنے کے بعد حضرتیں یوسف علیہ السلام نے دیکھتے ہی پہچان لیا لیکن یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے اور نہ پہچاننے کی اتنی سی وجہیے تھے کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام اس مقام و مرتبے پر پہنچ چکے ہوں گے انہوں نے تصور کیا کہ ایک کافلہ انہیں غلام بنا کر لے گیا ہے اب یہ غلامی کی زندگی کسی کوٹری میں کسی قید خانے میں گزار رہے ہوں گے انہیں وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ جس بچے کو ہم نے کھوے میں پھینکا تھا اور پھر غلام بنا کر بیش دیا تھا آج وہ پورے مصر کا بادشاہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے نبوت بھی عطا فرمائی ہے اب یہاں پر آپ کو یہ تصور میں لانا ہے کہ ایک شخص آپ کا ذاتی جانی دشمن اور جس نے آپ کو قتل کرنے کی ایسی کوشش کی کہ انہوں نے تو اپنا پورا کام کر دیا تھا اٹھا کر کھوے میں پھینک دیا یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا موجزہ تھا کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا تو انہوں نے تو مارنے کی پوری کوشش کیا پھر اس کے بعد انہوں نے کافلے والوں سے کہا کہ یہ بھاگنے والا غلام ہے اسے رسیوں سے باندھو اور بیس کھوٹے درم کے عوض انہوں نے بیج دیا تو ایسے جانی دشمن آپ کے سامنے ہو تو آپ کتنا بھی ضبط کریں چہرے کے تاثرہ ضرور بتا دیں گے کہ آپ کو شدید ان سے نفرت ہیں لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ پیغام دے دیا کہ ہماری محبتیں ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں اور بغض ہے نفرت ہے یا دوری ہے تو بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ذاتی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ نے صبر کیا برداشت کیا اور کمال برداشت کیا کہ جس کی مثال تاریخ میں نہیں دی جا سکتی سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو ہر وصف بڑی شان کے ساتھ عطا فرمائے تو آپ نے اپنے چہرے پر ناغواری کے بل بھی پیدا نہیں کیے اور بڑی ان کی مہمان نمازی کی اور انہیں بڑی عزت عطا فرمائے یہاں تک کہ مصر کے لوگ کچھ 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 دیکھنے لگے کہ یہ کون ہے کہ جن کی اتنی عزت ہمارا بادشاہ کر رہا ہے وَجَاءَ اِخْوَةُ يُوسف اور یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اِخْوَا یہ اخن کی جمع ہے اخن ایک بھائی کو کہتے ہیں اور اِخْوَا یعنی کئی بھائی اور یوسف علیہ السلام کے کئی بھائی آئے یعنی دس بھائی فَدَغَلُوا عَلَيْهِ وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے سامنے یعنی آپ کے دربار میں آئے فَعَرَفَهُمْ عَرَفَمْا نے پہچان لیا یوسف علیہ السلام نے انہیں فوراں پہچان لیا وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ اور وہ یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ سکے آپ نے انہیں عزت عطا فرمائی اور پھر انہیں ایک ایک شخص کے بدلے میں ایک اوٹ کا غلہ آپ نے دیا وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ اور جب آپ نے ان کا سامان تیار کر دیا یعنی آپ کے حکم سے آپ کے خادموں نے ان کا سامان تیار کر دیا قَالَعْتُونِي بِأَخِلَّكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے والدِ گرامی کے پاس سے اپنے سوتلِ بھائی کو بھی میرے پاس اب آئندہ لے کر آنا آپ نے گفتگو کی بھئے تم کہاں سے آئے ہو کیا تم جاسوسی کرنے کے لئے آئے ہو ہمارے ملک میں کہنے لگے نہیں نہیں ہم تو غلہ لینے کے لئے آئے ہیں ہم تو نبی کی اولاد ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں ہم ان کی اولاد میں سے ہیں اور انہوں نے اپنی پوری ڈیٹیل بتا دی تو آپ نے فرمایا تمہارے بھائی کتنے تھے آپ نے فرمایا تم کتنے بھائی ہو کہنے لگے ہم دس تو آئے ہیں دو اور بھائی تھے ایک کا نام تھا یوسف اس کو تو بھیڑیا کھا گیا یعنی وہ کہانی وہ بھی تک اسی طرح چلا رہے تھے اور اس کو تو بھیڑیا کھا گیا اور بنیامین جو ہے ان کو ہمارے والد گرامی جو نکلنے نہیں دیتے کیونکہ یہ بھی یوسف علیہ السلام کی طرح چھوٹا تھا تو اس وقت سے ان کے دل میں بڑی محبت پیدا ہو گئی ہے تو اس لئے انہوں نے بنیامین کو تو نکلنے سے منع کیا آپ نے فرما دیکھو اب تم غلہ لینے کے لئے آؤنا کبھی بھی تو اپنے بھائی بنیامین کو ضرور لے کر آنا ورنہ میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا آؤں کے ذہن میں خیال پیدا ہوگا کہ اس طرح تو بھائیوں کو شک ہو جانا چاہیے کہ یہ کیا بات ہے شک کی کوئی بات نہیں تھی اصل میں اس زمانے کے بادشاہوں کا مزاج ایسا تھا کہ وہ جو چاہیں حکم دے دیں اور کوئی اس حکم کے مطالق پوچھ نہیں سکتا تھا اب یہ حکم کیوں دے دیں تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے بھائی کو تم لے کر آنا تو انہوں نے کہا جی ہم نہیں لے کر آئے تو آئندہ غلہ لینے مت آنا تو انہوں نے کہا اچھا جی ہم کوشش کریں گے لانے کے کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں پورا پورا ناپ دیتا ہوں ہر بندے کے بدلے پورا اوٹ کا غلہ دیتا ہوں اور کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں بہترین مہمان نواز ہوں میں نے تمہاری کتنی عزت کیا فَإِلَّمْ تَأْتُونِ بِهِ پھر اگر تم میرے پاس اسے لے کر نہ آئے فَلَا كَيْرَ لَكُمْ عِنْدِ تو میرے پاس تمہارے لئے کوئی غلہ نہیں ہوگا وَلَا تَقْرَبُونَ اور میرے قریب بھی مت آنا قَالُو بُلِ سَنُ رَاوِدُ عَنْهُ عَبَاؤُ ان قریب ہم والدِ جرامی سے اس کی خواہش کریں گے اور ہم کہیں گے کہ آپ بھیجیں وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ اور بے شک ہم یہ کام ضرور کریں گے کیونکہ آپ کریم ہیں آپ مہمان نواز ہیں اور ویسے بھی ہمیں غلے کی ضرورت تو پڑے گی کیونکہ ہمارا خاندان بہت بڑا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے خیال کیا کہ یاقب علیہ السلام تو بھیجیں گے نہیں کسی صورت میں بھی تو پھر یہ لوگ آئیں گے بھی نہیں اور میں پھر ان کے دیدار سے محروم ہو جاؤں گا آپ کو بھائیوں سے اتنی محبت تھی تو آپ نے سوچا کہ یہ ایسا کیا جائے کہ یہ آئیں ضرور تو آپ نے یہ کیا کہ جو انہوں نے غلے کی رقم دی تھی وہ رقم ان کے سامان میں چھپانے کا حکم دی دیا اور انہیں کچھ نہیں بتایا آپ نے خیال کیا جب یہ غلہ اس وقت کھولیں گے اور رقم ان کے ہاتھ میں آئی تو یہ نبی کی ولاد ہیں تو نبی سے وہ کہیں گے کہ اب تو رقم آگئی ہے اور ہمیں نہیں معلوم کہ یہ بادشاہ نے ہمیں معاف کر کے دی ہے یہ غلطی میں کسی نے رکھ دی ہے تو یہ امانت واپس لوٹانا ہم پر فرض ہے تو یعقوب علیہ السلام امانت لوٹانے سے منع ہرگز نہیں کریں گے اور اس طریقے سے وہ واپس آنے کی اجازت دیں گے تو اگر یہ بنیامین کو نابل آسکے تو کم از کم یہ تو ضرور واپس آئیں گے تو آپ نے غلام کو حکم دیا کہ ان کی رقم ان کے غلے میں چھپا دو وقالا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لِفِتِيانِهِ اپنے غلاموں سے اِجْعَلُوا بِدَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ ان کی رقم ان کے سامان میں واپس رکھ دو لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا شاید وہ اپنی رقم پہچان لیں اِذَنْ قَلَبُوا اِلَا اَهْلِهِمْ جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس جائیں تو اس وقت رقم دیکھ کر وہ پہچان لیں کہ ان کی رقم واپس کی گئی ہے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تو شاید وہ رقم واپس کرنے کے لئے دوبارہ پلٹ کر آئیں حضرت یوسف علیہ السلام کہ یہ عمل ہمیں یہ درست دیتا ہے کہ یوسف علیہ السلام تو اسلام کا مقام اور مرتبہ تو بہت بلند و بالا ہے جب انسان اللہ رب العالمین سے لو لگاتا ہے اور وہ متقی اور پریزگار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی اسے وہ ذہانت عطا فرماتا ہے کہ تمام لوگوں کی ذہانت اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر تو صحابی رسول ہیں آپ کو تقوی کی برکت سے اللہ نے آپ کو وہ عقل عطا فرمائی وہ حافظہ عطا فرمایا کہ آپ سو زبانیں بیق وقت سو زبانیں بیق وقت آپ اس کے ماہر تھے اور آپ نے ان زبانوں میں پیٹس کرنے کے لیے سو غلام رکھے تھے ہر غلام الگ زبان کا تھا اور ہر غلام سے آپ اس کی زبان میں گفتگو کیا کرتے تھے سو زبانوں کے آپ ماہر تھے حضرت زید بن ثابت آپ کو رسول اللہ نے فرمایا کہ سریانی زبان سیکھو پھر آپ نے فرمایا کہ عبرانی زبان سیکھو اب یہ آگے پیشی معاملہ تھا یا تو پہلے آپ نے عبرانی فرمائی پھر سریانی کا حکم دیا یا پہلے سریانی پھر عبرانی یہ عبرانی اور سریانی زبانیں دنیا کے مشکل ترین زبان ہیں جس کے کوئی اصول اور لاز نہیں ہیں دنیا کی سب سے آسان زبان وہ عربی زبان ہیں انگریزی کو لوگ آسان سمجھتے ہیں انگریزی آسان نہیں ہے بچہ مونٹسری سے لے کر میٹرک تک کدری محنت کرتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ انگریزی زبان پر محارت حاصل نہیں کرتا اور عربی زبان پر اگر دو سال بھی محنت کی جائے تو بندہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے تو عبرانی زبان سوریانی زبان مشکل زبان ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ نے زید بن ثابت کو سیکھنے کا حکم دیا تو ایک زبان آپ نے پندرہ دن میں سیکھی اور دوسری زبان سترہ دن میں سیکھی کسی طرح ایک بزرگ ہیں کنانچی کے اندر شک الحدیث وہ تفسیر ہے آپ روحانی علاج بھی کرتے تو دنیا بھر سے ان کو فون آتے تو اب امریکہ سے جو فون آتے یا یورپ سے فون آتے تو وہ انگریزی زبان میں ان سے گفتگو کرتے تو ان کو ٹرانسلیٹر رکھنا پڑتا انہوں نے کہا کہ میں انگریزی زبان سیکھ لوں تاکہ آپ نے کئی زبان سیکھی ہوئی ہیں یعنی فرانسلی سے سیکھی ہوئی ہے چینیز سیکھی ہوئی ہے جاپان ہی زبان بول لیتے ہیں تو آپ نے کہا کہ انگریزی زبان بھی سیکھ لوں تو کہتے میں نے خیال کے انگریزی زبان تو بڑی مشہور مشکل زبان ہے تو اسے سیکھنے میں مجھ بڑا ٹائم لگے گا تو انہوں نے کہا کہ میں ایک سال کا اپنا شیڈول بنائے کہ ایک سال میں میں انگریزی زبان سیکھ لوں گا وہ آپ کہتے ہیں میں تین چار مہینے میں الحمدللہ انگریزی پر میں مہارت حاصل کر لیں حالان کہ تقریبا سے روشن ہو جاتا ہے تو اس کے وقت بھی برکت ہو جاتی ہے اس کا حافظہ بھی قوی ہو جاتا ہے اور اس کی اقل بھی تیز ہو جاتی ہے تو حضرت یوسف علیہ صلی اللہ اللہ کی نبی ہے ان کی تو کیا شان ہے سبحان اللہ تو آپ نے یہ آپ نے تدبیر استعمال فرمائی فلمہ رجعو پھر جب وہ پلٹ کر اپنے باپ کی طرف گئے یعنی بھائی یاقوب علیہ السلام کی خدمت پہنچے ہمیں کیل سے منع کر دیا گیا کیل یعنی غلے سے فارس المعن اخان تو اب ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیں نقتل تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بے شک ہم ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں ابھی بات ہماری جو چلی تھی کہ قرآن و حدیث کے نور سے انسان روشن و منور ہوتا ہے تو اس کی عقل تیز ہو جاتی ہے آج یہ دنیا بھر میں یہ تحقیق ہے کہ سب سے زیادہ ذہانت اگر کسی کے پاس ہے تو مسلمانوں کے پاس ہے دولت تو ہر ایک کو مل جاتی ہے لیکن عقل کسی کسی کو ملتی ہے تو عقل مند سب سے مسلمان ہے پوری دنیا کے اندر جتنی بھی فیکٹری یا جتنی بھی کمپنیاں چلتی ہیں تو اس میں مسلمانوں کے ذہن سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں مسلمانوں کے ذہن کو خراب کرنے کے لئے فہاشی اور یعنی بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے تاکہ ہمارے بچے ویڈیو گیم میں فلموں میں ڈراموں میں شراب میں نشے میں زنا میں بے حیائی میں وہ لگ جائیں اور ان کے ذہن ختم ہو جائیں حافظ قرآن کو تو آپ نے خود مشاہدہ کیا ہوگا کہ کلاس میں بچے بیٹھے ہو ایک حافظ قرآن ہے تو وہ سب سے جلدی ہر چیز کو یاد کر لیتا اور یہ تجابانی تحقیق بھی ہے کہ حافظ قرآن بچے کا ذہن جو حفظ قرآن سے پہلے اس کا ذہن چل رہا تھا اب وہ حفظ قرآن کر لے تو اس کے ذہن کی رفتار تین سو گناہ زیادہ تیز ہو جاتی ہے یہ حفظ قرآن کی برقت ہے تو حل بھی کرے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی برکتیں عطا فرمائے گا تو بھائیوں نے یہ کہا کہ آپ ہمارے ساتھ منیمین کو بھیجیں ہم حفاظت کریں گے حضرت یاقوب علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تم پر پھر بھروسہ کروں کیا میں تم پر اعتبار کروں مگر جیسا کہ میں نے تم پر اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں اعتبار کیا تھا فاللہ خیر حافظو پس اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جس کے متعلق آپ کو حرز کیا تھا کہ صدر اللہ فادل حضرت اللہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی علی رحمہ جنہوں نے آلہ حضرت کے ترجمہ کنز ایمان پر آپ نے تفسیر لکھی ہے تفسیر خزائر اور عرفان ان کے خلیفہ جو تھارو شاہ حافظہ تیز کرنے کا طریقہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا فاللہ خیر حافظہ کس رستے پڑی جائے یہ سوری یوسف کی آیت نمبر 64 64 اتنا حصہ فاللہ خیر حافظہ فاللہ خیر حافظہ فاللہ خیر حافظہ آپ نے فرما چلتے پھرتے اس کا ورد کیا جائے اور وہی بہترین رحم کرنے والا ہے سب سے زیادہ وہی مہربان ہے یاقو علیہ السلام نے منع کر دیا وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَعَهُمْ اور جب انہوں نے مَتَعْ مَنِ سَامَان فَتَحُوا مَنِ کھولا جب انہوں نے سامان اپنا کھولا وَجَدُوا بِدَوْعَتَهُمْ انہوں نے اپنی پونجی اپنی رقم واپس پالی ردت الیم جو ان کی طرف واپس لوٹا دی گئی تھی قَالُوا بُولَي يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي اے ہمارے والد اب ہمیں اور کیا چاہیے حَادِي بِدَوْعَتُنَا رُدَّتْ الینا یہ ہماری پونجی ہے جو ہمیں واپس کر دی گئی وَنَمِيرُ اَخْلَنَا آپ ہمیں اب بھیج دیجئے تو ہم اپنے گھر والوں کے لیے اسی پونجی سے دوبارہ غلہ لے کر آئیں ہاتھ میں پونجی آگئی وَنَحْفَضُ اَخْوَنَا اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے یہاں پر حضرت یاقب علیہ صلات و السلام آپ نے خیال فرمایا یہ پونجی بادشاہ نے کچھ کہا تو نہیں ہے یہ پونجی تو پوچھنا تو پڑے گا کیا آپ نے ہمیں دوبارہ گفت کر دی ہے یا غلطی میں رکھ دی ہے کسی نے بیٹے کہنے لگے گا آپ اجازت دیجئے ہمیں ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے کیونکہ ایسے کریم بادشاہ کی ایک بات بھی ہم نہ مانیں بہت بری بات ہے تو بادشاہ نے تو صرف ایک ہی بات کہی ہے کہ بھائی کو لے کر آنا بادشاہ کو شوق ہے دیکھنے کا تو ہم اگر بادشاہ کے پاس جائیں اور ہم لے کر نہ جائیں کتنی بری بات ہے وَنَسْدَادُ كَيْلَ بَغِيرُ اور ہم ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ لائیں گے چونکہ بادشاہ کی عادت ہے کہ ہر آدمی کے بدلے میں ایک اونٹ دیتا ہے غلے کا ذَلِكَ قَيْلٌ يَسِيرٌ یہ دینا بادشاہ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے قَالَ لَنْ اُرْسِلَهُ مَعَاكُمْ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں ہرگس بنیمین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا حتی یہاں تک کہ تُعْتُونِ مَوْثِقَمْ مِنَ اللَّهُ تم مجھے اللہ کا اہد دو یعنی تم میرے سامنے قسم کھاؤ کہ ہم حفاظت کریں گے تو میں بھیجوں گا ورنہ نہیں بھیجوں گا لَتَأْتُنَّنِنِي بِهِ یہ قسم کھاؤ کہ ضرور بضرور تم اسے واپس لے کر آوگے مگر یہ کہ تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیا جائے اور تم مجبور ہو جاؤ وہ الگ بات ہے لیکن تم پوری کوشش بنیمین کی حفاظت اور واپس لانے کی کروگے فَلَمَّا آتَوْ مَوْثِقَهُمْ پھر جب انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو اہد دے دیا قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِينَ تو آپ نے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ذمہ ہے ان باتوں پر جو ہم کہہ رہے ہیں ان باتوں کا اللہ نگے بان ہے اب آپ نے اپنے بیٹوں کو نظرِ بد سے بچنے کا حکم دیا جیسا کہ آپ کی خدمت میں ارز کیا تھا کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی طاقت اپنی صلاحیتیں اپنی دولت اس کا اظہار اس طرح نہ کرے کہ کسی کی نظر لگ جائے اور یہ طریقہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سکھایا جس کو قرآن نے بہن کیا اب وہ چونکہ گیارہ بھائی تھے اور ملک شام سے آئے تھے بہت زیادہ خوبصورت اور لمبے چوڑے تھے جوان تندرست تو اس زمانے میں اور ہر دور کے اندر بیٹے کو تو بڑی اہمیت دی جاتی ہے اور کسی بڑے باپ کے یا کسی بھی باپ کے اگر گیارہ جوان بیٹے ہوں تو لوگ کہیں گے واہ بھائی واہ بڑا طاقتور باپ ہے جس کے گیارہ جوان بیٹے ہیں تو آپ نے خیال کیا کہ اس طرح لوگ دیکھیں گے تو کہیں میرے بیٹوں کو نظر نہ لگ جائے وَقَوْلَ يَا بَنِيَا آپ نے فرمایا اے میرے بیٹوں لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابِوْ وَاحِدَ ایک دروازے سے مت جانا ہے تاکہ سب کو پتا نہ چلے کہ یہ سب ایک بھائی ہیں الگ الگ دروازوں سے تم داخل ہونا تاکہ تم لوگ کی نگاہوں میں نہ ہو آج جی لوگ کہتے ہیں نہ جانے کیا ہو گیا پتہ نہیں جادو ہو گیا کسی نے بندش کرا دی سارا کاروبار ٹھپ ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو نمود و نمائش بھی تو دیکھیں کتنی ہے بلا ضرورت اپنے بنگلے پر ڈیکوریشن پر اپنی کاروں پر انسان نمود و نمائش کتنی ہی کرتا ہے حالانکہ سادہ سا گھر بھی رکھا جا سکتا ہے سادی سے کار بھی رکھی جا سکتی ہے لباس بھی سادہ رکھ سکتا ہے تو کتنی وہ نظرِ بد سے محفوظ رہے گا تاکہ جب یہ چیزیں کی جاتی ہیں تو کسی کی تا نظر لگ جاتی ہے کم از کم جو بنگلے کے اندر کام کرنے والے ملازم ہیں جو چوکیدار ہے جو ڈرائیور ہے جو نوکرانیاں ہیں اب آپ بتائیں کہ ان کی تو پودیشن ایسی ہوتی ہے کہ ان کے گھر میں کھانا بھی مشکل ہوتا ہے تو ان کے سامنے جب ایسی نمود و نمائش ہوگی تو ان کی تو نظر لگنا بہت ممکن ہے اور نظر کسی کی لگتی ہے وہ اس کے اختیار سے نہیں لگتی مساوقات کوئی جان مجھ کے نظر نہیں ڈالتا کبھی کبھی تو اپنی اپنی نظر ہمیں بھی لگ جاتی ہے لوگ نہیں آئینی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں انہیں خود بڑے اچھے لگتے ہیں تو پھر چہر و بدانے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے تو نظر ایک ایسی چیز ہے اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں کوئی چیز اچھے لگے تو فوراں کہ ماشاء اللہ لا قوة الا باللہ وقالا یا بنیا لا تدخلو من باب واحد آپ نے فرمایا اے میرے بیٹوں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا وَدُخُلُوا مِنْ أَبْوَابِمْ مُتَفَرِّقَا الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْنِ میں تمہیں اللہ سے بچا نہیں سکتا یعنی مراد یہ ہے کہ یہ تمہیں ایک تدبیر بتا رہا ہوں پَنَهُنَا وَغِی ہے جو تقدیر میں لکھا ہے یہ تو تدابیر ہیں کوشش کرنی چاہیے نظر نہ لگے لیکن اگر تقدیر میں لکھا ہے تو وہ تو ہونا ہے اِنِهِ حُقْمُ اِلَّا لِلَّهِ حقیقی طور پر فیصلہ کرنے والا تو صرف اللہ ہے عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ اللہ ہی پر میں نے بھروسہ کیا یعنی یہ اقدامات اٹھانے کے بعد بھی ان کاموں پر بھروسہ نہیں بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْزُ عَمَرُونَ اکثر لوگ ہمارے پاس بچوں کو لے کر آتے ہیں یہ دم کروا دیجئے اکثر یہ بیمار رہتا ہے تو اکثر بیمار بچہ ہو سکتا ہے کوئی بیماری بھی ہو لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کو اپنے بچوں سے بڑا پیار ہوتا ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کا کتنا پیارا نظام ہے کہ اپنا بچہ کالا بھی ہوگا تو اس کے جیسا کوئی نہیں ہے یہ ماں باپ کی فطرت ہے اللہ نے محبت رکھی ہے تو جب ہم ان سے کہتے ہیں جناب اس کو نظر لگ گئی ہوگی تو کہنا ہے جناب اس کالے کو کون نظر مارے گا اس طرح کہتے ہیں یہ تو کالا ہے یہ تو خوبصورت بھی نہیں ہے اس کو نظر کون مارے گا تو ہم کہتے ہیں آپ ہی نظر مار دیتے ہوں گے کیونکہ آپ کو تو بڑا پیارا لگتا ہے تو نظر جو ہے یہ ماں باپ کی بھی لگ جاتی ہے اس کا علاج یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کریں کہ وقتاً فوقتاً سورہ نون نون والقلم سورہ قلم جو ہے یعنی انتیس میں پارے کی دوسری سورت سورہ ملک کے بعد والی جو سورت ہے اس کی آخری دو آیتیں سات مرتبہ پڑھ کے دم کر دیا کریں انشاءاللہ تعالی نظر بد دور ہو جائے گی وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ اور جب وہ داخل ہوئے اسی طرح جس طرح ان کے والد نے حکم دیا تھا مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْنِ اور وہ کچھ انہیں اللہ سے بچا نہ سکتا إِلَّا حَاجَتًا فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَوْهَ ہاں یعقوب کے جی کی ایک خواہش تھی جو اس نے پوری کر لی یعنی دست دیا گیا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اچھے سے اچھا کام کرے اقدامات ضرور کرے مگر جو ہونا ہے وہ تو ہو کر رہے گا اس میں یہ درست دیا گیا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ بعض نادانوں نے یہ سمجھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نعوذ باللہ میں ذالق مذہمت کی گئی توبا استغفر اگر ایسی بات ہوتی تو قرآن ان کی تعریف کیوں بیان فرماتا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ اور بے شک یعقوب علیہ السلام علم والے تھے اس علم سے منور تھے جو ہم نے انہیں عطا کیا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں